بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ممی کا کچین دو لین کی شاعری سنیے دوا کی تلاش میں رہا دوا کو چھوڑ کر میں چل نہ سکا دنیا میں خطاہوں کو چھوڑ کر حیران ہوں میں اپنی حسرتوں پر اقبال ہر چیز خدا سے مانگی خدا کو چھوڑ کر دیکھئے آج بنا رہی ہوں میں آلو مٹر قیمہ دیکھئے بہت ہی مزیدار ریسیپی دیکھئے ایک گرم مسالہ ہے کھڑا مسالہ یلیچی دالچینی شاہجی رہ لاؤنگ دیکھئے یہ خیمہ ہے ایک پاو کیلو یعنی دو فیفٹی گرام یہ دو ڈلی پیاز ہے دیکھئے کاٹ کے لیلی میں دیکھئے اس میں dalوی میں تیل دالو تیل گرم ہوئے بعد یہ کھڑا مسالہ دالویوں دو تین کارلی مرچی بھی دالی دیکھئے میں اس کے بعد تیل گرم ہو گئے بعد کھڑا مسائلہ دل کے پیاس بھی دال رہی ہی ڈالی پیاس کٹ کر رکھی تھی میں یہ دالی دیکھئے اس کو ذرا اچھا بھن لینا تل لینا پیاس دیکھئے ذرا اچھی لال ہوئے تک اچھا تل لینا کلر چینج ہوئے تک پیاس کو دیکھئے یہ ہری مرچی بھی ایک دو ہری مرچی ہے میں دو ہری مرچی بھی کاٹی میں دیکھئے ہری مرچی بھی دال کے میں اچھا فرائی کر لی رہی ہوں دیکھئے میرا مقصد ہے آپ لوگوں کو آسان سے آسان ریسیپی بتاؤں دیکھئے یہ لال ہو گئی پیاس اس میں ادرک لیسن ایک چمچ ادرک لیسن ڈالی دیکھئے ادرک لیسن کی خجبوں گئے تک بھن لینا اس کے بعد ہلدی آدھا چمچ دیکھئے مرچی بھی ڈال دی میں ایک چمچ ایک چمچ مرچی ڈال دی خیمہ ڈال کے بھن لی رہی لے کے خیمہ ڈال دی میں اچھا دو کے ساف کر کے لی تھی اس کے بعد اچھا بھن ریمے کو دیکھئے تھوڑا تھوڑا پانی ڈالتے ہوئے اچھا بھن لے نظرہ تعلق لگ رہا تھا نیچے تو میں تھوڑا پانی ڈال کے میں بھن لے ریمے یہ اچھا بھننا دیکھئے خیمہ کو کتنا اچھا بھنے اتنا ٹیسٹی بنے گا دیکھئے نمک ڈال ریمے ایک چمچ حج زائق ایک چمچ دال لی دیکھئے یہ گرم مسالہ ہے یہ جو دھنیاں زیرا لاؤنگلے چیزوں پیس کے رکھتی میں گرم مسالہ وہ ہے یہ دیکھئے یہ آلو بھی ایک آلو بڑا آلو لی تھی میں یعنی سو گرام کا آلو ہوں گا سمجھو تو اچھا کٹ کے رکھ لی تھی دال کے بھن لے ریمے آلو کیونکہ آلو گلنا ہے نا اس وقت سے پہلے دال دی آلو دیکھئے خیمہ اچھا بھنے گئے بعد یہ آلو بھی دال کے تھوڑا بھن لینا ہو دیکھئے تھوڑا سرکا پانی دال کے پھر ڈھکن لگا دے رہی کیونکہ خیمہ اور آلو دو گلنا دیکھئے گل گئے ایک دو تین سیٹیاں ہوئے بس اتیج دیکھئے اچھا گل گئے دیکھئے آلو بھی گل گئے خیمہ بھی گل گئے تھوڑا نہیں دیکھئے یہ مطر ہے یہ مطر ڈال دے رہی میں اس میں کیونکہ مطر ڈھم پہ ڈالنا جلدی گل جاتے مطر اس میں کوت میر بھی ڈال دے رہی میں اسیج تھوڑا سرکا پانی دے دی تھی تر دیکھئے بہت ہی آسان بھی ڈھکن لگا دی میں ڈھم کے لیے بہت ہی آسان ریسیپی ہے آپ لوگوں کو پسند آئی تو لائک کریے کومنٹ کریے شیئر کریے سسکرائب کریے مد بھولیے دیکھئے آپ لوگ ریسیپی تو دیکھ لی رہے لیکن کومنٹ نہیں کر رہی سسکرائب کر رہے نہیں دیکھئے پلیٹ میں ڈش آٹ کر لی رہی میں بہت ہی مزیدار آلو، ہیما، مطر دیکھئے بہت ہی مزیدار ریسیپی ہے ضرور ٹرائی کریے آپ لوگوں کو ریسیپی سمجھ میں آئے تو کومنٹ کریے اور اس میں میتھی بھی ڈال لے سکتے دیکھو آپ لوگاں میں نہیں تھی میں میرے پاس نہیں تھی نیڈالی میں دیکھئے بہت ہی مزیدار ریسیپی دیکھئے روٹی سے یا چاول سے کھٹی ڈال بنا لیجیے اس کے ساتھ یا کچھ پتلا بنا کے اس کے ساتھ کھا سکتے آپ لوگ پھر نئی ریسیپی کے ساتھ ملو گی اللہ حافظ